جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے Synapses of Common Errors in English لازل لیسن نمبر 4 میں ہم نے اتدائی دس اصول پڑھے تھے جن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے انگلیس ٹرانسلیشن میں اور سنٹینسز کی کریکشن کو بہتر کرنا ہے تو اس حوالے سے ایک نیا لیسن ہے نیا لیکچر ہے آج کے لیسن نمبر 5 اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن میں ہم رول نمبر 11 سے رول نمبر 20 تک سٹیڈی کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتے رہے ہیں اور جن سٹوڈنٹس نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ مستفید ہو رہے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر رول نمبر 11 کی بات کرتے ہیں رول نمبر 11 میں یہ ہے کہ اگر سنٹینس میں سیم کا ورلڈ یوز ہو اور اسی سیم کے ورلڈ کے بعد اسی سنٹینس میں which who whom یا who ان چار الفاظ میں سے کوئی ورلڈ آئے تو آپ نے اسے that میں بدل دینا ہے ہین آپ نے اس کو which یا who یا who یا who کو ریپلیس کر دینا ہے that کے ساتھ اس کی ایگزمپل دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے ریپلیس کرنا ہے آپ کے سامنے سنٹینس آرہا ہے he is the same man whom I helped yesterday he is the same man whom I helped yesterday یہ وہ شخص ہے جس کی میں نے کل مدد کی تو آپ کے سنٹینس میں سین کورڈ لیا ہے وہی شخص آپ نے آگے جو whom ہے اس کو that کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے تو آپ کے سنٹینس اب یوں لکھا جائے گا کریکٹ سنٹینس سے ہوگا وہ ہوگا he is the same man that I helped yesterday he is the same man that I helped yesterday اور اسی ایک اور ایکسیمپل دیکھیں it is the same book which I bought some days ago پھول کے مطابق آپ نے اس میں آنچوں کے ورلڈ the same use ہو چکا ہے تو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے that کے ساتھ اس کا کریکٹ سنٹینس ہمارے پاس ہوگا it is the same book that i bought some days ago تو ذہن مشین کر لیں اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ اگر سنٹینس میں same کا ورڈ ہے تو same کے بعد whom, who, which, who ان چار الفاظ میں سے کوئی ورڈ ہے تو آپ نے اس کو that کے ساتھ ریپلیس کر دنا ہے رول عمر ٹویلو دیکھتے ہیں رول عمر ٹویلو میں کیا بات ہے رول عمر ٹویلو ہے اگر کسی ایجیکٹیو سے پہلے دی لگا دیا جائے تو وہ پوری جماعت یا گروپ کی نمائنگی کرتا ہے اس کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں لیکن ایسے ایجیکٹیو کے بعد ورب جمع ہوتا ہے اب اس کے ایجیکٹیو دیکھتے ہیں تب ہی آپ اس کو مزید کلیر کر پہنگے ایجیکٹیو ہے The pores are hated everywhere pores ایک ایجیکٹیو ہے تو pores جو ہوتے ہیں غریب لوگ اس کو آپ نے اس سے پہلے دیکھ ورلڈ یوز کر لیا ہے دیکھ ورلڈ آپ نے یوز کیا ہے تو اب آپ نے اس کے ساتھ ایس کو ہٹا دینا ہے اس کو سنگلر کر دینا ہے یہ لکھا جائے گا the pores are hated everywhere پور ایک جماعت ہے گروپ کی نمائنگی کرتا ہے ایک لفظ ہے جو کسی جماعت کی یا کسی گروپ کی نمائنگی کرتا ہے پور پیپل پور پیپل کہتے رہتے ہیں تو پور کے پیچھے آپ نے پور سے پہلے آپ نے دی کا ورلڈ یوز کر دیا ہے تو اب اس کے ساتھ اس کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ نے اس کو دی لگا دیا ہے تو یہ نمائنگی ہو چکی ہے the pores are hated everywhere تو اگر پوری جماعت کی نمائنگی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے دی بھی لگا ہو ہے تو آپ نے اس کو فرب کو جمع بنا دینا ہے رول نمر 13 میں کیا بات ہے رول نمر 13 کہتا ہے little ورڈ ہم یوز کرتے ہیں sentences میں little little مقدار کو ظاہر کرتا ہے اس لئے uncountable noun سے پہلے لگتا ہے uncountable noun کون سے نون ہوتے ہیں ایسے نون ہوتے ہیں جن کو count نہ کہہ جس کے جو کسی چیز کی مقدار یا magnitude کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ few few جو ہے یہ تعداد کو ظاہر کرتا ہے numbers کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے یہ countable noun ہے اور countable noun کیسے ہوتے ہیں ایسے نون جن کے counting ہوتے ہیں ایکزمپل دیکھتے ہیں I have a few milk in the jug اب یہ sentence incorrect ہے few milk milky counting نہیں ہو سکتی milk uncountable noun ہے تو few کی جگہ پہ ہم نے لکھ رہے ہیں little I have a little milk کا جاند ہے little آپ کس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ milk uncountable noun ہے اور few کی ایکزمپل دیکھتے ہیں few میں کیا بات ہوئی ہے there are a little number of pages in the book pages accountable ہیں pages کو count کے جا سکتا ہے تو یہاں پہ little نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ ہم لکھیں گے few دیکھیں sentence کو there are a few number of pages in the book تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جب کسی چیز کی مقدار یا magnitude کی بات ہوگی little اور کسی چیز کی content کی بات ہوگی تو آپ SEJUA next rule no14 ہمارے پاس ہے rule number fourteen میں کیا بات کی گئی ہے rule no14 میں کچھ ایسے ورپز� کو بتائے جا رہے ہیں جن کے بعد آپ نے پریپوزیشن استعمال نہیں کریں ان وربز کے بعد اپنے پریپوزیشن استعمال نہیں کرنا وہ کون سے ورب ہیں یہ وربز نوٹ کر لیں ان کو ذہن میں رکھیں ان وربز کے بعد آپ نے پریپوزیشن استعمال نہیں کرنی کون سے ورب ہیں کون سے ورب ہیں خیلال love hate marry reach resemble effect control اوز آسٹ ویسٹ تیل آرڈر زیان این ٹائن 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 ٹیسکس یہ ایسے ورد ہیں جن کے بعد آپ نے پریپزیشن دلس نہیں کرنی جیسا کہ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں I love my country I love my country love کے بعد پریبیلشن ہی ہے گی کی طرح سے میری میری کے بعد ہی آپ نے پریبیلشن یوز نہیں کرنی ایک ایگزمپل لیتے ہیں اس کی She resembles to her sister resemble mean مشابہ ہونا شکل کا ملنا ایک جیسا دکھائی دینا resemble کے بعد آپ نے پریبیلشن یوز نہیں کرنی یہ سنٹینس غلط لکھا ہوئے آپ نے اس کو ٹھیک کیس طرح سے کرنا ہے She resembles her sister یہ کریکٹ فارم ہے She resembles her sister آپ نے کو ریپلیس کر دینا ہے ایک اور ایگزمپل دیکھیں آرمی اٹیکڈ آن دا میلیٹنس اٹیکڈ آن دا میلیٹنس اٹیک کے بعد ہی پریبیلشن یوز نہیں ہوتی یہ انکریکٹ سنٹینس ہے اس کی کریکٹ فارم ہوگی آرمی اٹیکڈ آرمی اٹیکڈ آن دا میلیٹنس اب یہ کریکٹ فارم رکھی ہوئے تو آپ نے ان ورپس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ان کے بعد آپ نے پریبیلشن کوز نہیں کرنی ہے رول نمبر فیفٹین رول نمبر فیفٹین میں کیا بات ہے رول نمبر فیفٹین میں کچھ اور ورپس دیے جا رہے ہیں ان کے بعد آپ نے ریفلیکسیو پرونون استعمال کرنا ہے اب ریفلیکسیو پرونون کون سے ہوتے ہیں ایسے پرونون ہوتے ہیں جن کے اینڈ میں سیلف یا سیلف کا ورڈ یوز ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس لکھ لیں ان کے بعد اپنے ریفلیکسیو پرونون استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ورپ جو نظر آ رہے ہیں avail oneself of فائدہ اٹھانا اس کے بعد بھی آپ نے ریفلیکسیو پرونون یوز کرنا ہے apply yourself to apply yourself to محنت کرنا اس کے بعد بھی ریفلیکسیو پرونون ہوگا absent oneself from equip oneself resign oneself to something خجبوراً راضی ہو جانا resign oneself to something اور کچھ اور بھی ہیں avenge oneself on somebody avenge oneself on somebody enjoy oneself تو یہ ایسے ورپ ہیں جن کے بعد آپ نے ریفلیکسیو پرونون یوز کرنا ہے اس کے ایک ایک ایسیمپل آپ کے سامن ہے they enjoyed themselves with the friends ان کو دوستوں کے ساتھ خوب بطور ان کو بھی آپ نے فرپ کو بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ ان کے بعد آپ نے ریفلیکسیو پرونی رول نمبر سکسٹین میں کیا ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے رول نمبر سکسٹین میں کچھ اور ورپ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایسے ورپ ہیں کہ ان ورپ کے بعد یہ ایسے ورپ ہیں blear informative ب moisture لگتا ہے bare infinitive آپ نے کونپنہ یہ ورپ ہیں بیٹے، دیئر، ایئر، نوٹس، ایک، ایڈ، ایئر، ایڈ، بیٹر، بانچ، اول، ابزارب، تی، رادر دین، ایکسیپٹ، رادر یہ ایسے ورب ہیں جن کے بعد آپ نے بیار انفینیٹیو یوز کرنا ہے اب بیار انفینیٹیو کیا ہوتا ہے اور انفینیٹیو کیا ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کریں انفینیٹیو ایسا ورب ہوتا ہے جس میں آپ نے اور اس کے ساتھ پہلی فارم لگانی ہے فاریزمپل تو گو، تو سلیپ، تو وارک تو یہ ایسے سنٹینس ہے جن میں آپ نے تو کے بعد پہلی فارم یوز کی ہے ایسے انفینیٹیو ہوں گے لیکن بیار انفینیٹیو کون سے ہوتے ہیں بیار انفینیٹیو ایسے وارکز ہوتے ہیں جن میں صرف پہلی فارم یوز ہوتی ہے فاریزمپل ایسے انفینیٹیو ایسے انفینیٹیو کون سے ہوتے ہیں کریکٹ ہوگا آئی میڈ ہر سٹینڈ آئی میڈ ہر سٹینڈ اس طرح سے ایک اور بیار انفینیٹیو دیکھتے ہیں ہیئر آئی ایئر ٹو آلاؤڈ ساؤنڈ اب جو ہیئر ہمارے پاس ہے اس میں یہ بھی بیار انفینیٹیو ہے تو ٹو نہیں آئے گا اور یہ ہوگا آئی ایئر آئی ایئر آلاؤڈ ساؤنڈ یہ کریکٹ فارم ہوگی ان میں آواز اس کو نوٹ کریں آج کے لیکچر میں ورگز کی بہت بات ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو ذہن نشیمت میں رول نمبر سیونٹین رول نمبر سیونٹین میں ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ کی ایسے سمٹینسز جن میں سبجیکٹ یا فائل ہو استعمال ہوا ہو وہاں پہ مزید سبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سمٹینس دیکھیں پھر اس میں کلیر ہوگا ہی ہی ہو وینز دا ریس ہی ویل گیٹ دا پرائز سنٹینس انکریکٹ ہے کیونکہ ہی کے بعد آپ نے ہو کو استعمال کیا ہے ہی آلریڈی ایک فائل ہے ہو کھولٹر ہے تو اگر سنٹینس میں آپ نے ہی کو یوز نہیں کرنا کریکٹ فارم اس سنٹینس کی ہوگی ہی ہو وینز دا ریس بل گیٹ دا پرائز تو ہو جہاں پہ یوز ہو چکا ہے ایسے سبجیکٹ تو اس کے بعد مزید اسی سنٹینس میں کسی جور سبجیکٹ کی یا فائل کی ضرورت نہیں رہتے we get the prize ہی ہو وینز دا ریس will get the prize سیئر سوڈنٹس رول مر ایٹین کی بات کرتے ہیں رول مر ایٹین ریلیٹیو کلاز کلاز کی بات کر رہا ہے ریلیٹیو کلاز یعنی جو کلاز ریلیٹیو پرونون سے شروع ہو اس کے نون کے بعد آتی ہے جس کی وہ وضاحت کرتی ہے تو یہ ایگزمپل سے اس کو کلیر کرتے ہیں کیس میں کیا کہا جا رہا ہے اب دیکھیں ایگزمپل ہے آپ کے سامنے i met a beggar in the street who was blind جو ریڈ لائن میں لکھا ہوا ہے who was blind who جو ہے یہ ریلیٹیو پرونون ہے اور یہ بتا رہا ہے اس beggar کے مطالق جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے i met a beggar تو یہ سنٹینس انکریکٹ ہے ریزن کیا ہے کہ یہ who was blind ریلیٹیو کلاز ہے اس کو بیگر کے بعد آنا چاہیے کیونکہ بیگر ایسا نون ہے جس کو یہ who was blind واضح کر رہی ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ہی لکھنا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے ایگزمپل اس کی کریکشن دیکھتے ہیں i met a beggar who was blind in the street اب یہ سنٹینس آپ کا ٹھیک ہے کہ نون کے ساتھ ہی آپ نے who was blind کو اٹیچ کر دیا ہے تو ریلیٹیو کلاز اس نون کی وضاحت کر رہی ہوگی اسی کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا رول امر نائنٹین میں کیا بات ہے رول امر نائنٹین میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے جس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں who who ریلیٹیو پرونان کی بات بھی ابھی کر رہے ہیں who جو ہے یہ انسان اور بڑے جانوروں کے لئے استعمال کریں گے جبکہ which یہ جو ہے یہ چھوٹے جانداروں اور بے جان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لائن کی بات ہو رہی ہے ایکزمپل میں لائن بڑا جانور ہے تو اس کے لئے آپ نے who کوال یوز کرنا ہے i saw لائن who was فیرس میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو بڑا خطرناک تھا تو یہ who جو ہے یہ بڑے جانور کو یہ انسان کو ظہر کرتا ہے تو آپ نے جب بڑے جانور کسی کی بات ہو کسی انسان کی بات ہو تو آپ نے ریلیٹیو پرونان کو who کو یوز کرنا ہے کسی طرح سے ایک اور چھوٹی اور ایکزمپل دیکھتے ہیں i saw a bird which was chirping bird ایک چھوٹا سا پرندہ ہے چھوٹا جاندار ہے تو اس کے ساتھ آپ نے which کا استعمال کرنا ہے کسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بے جان چیزیں ہوں گی تو اس کے لئے بھی آپ which covered use کریں گے رول امر 20 کی بات کرتے ہیں رول امر 20 میں similar plural کی بات ہو رہی ہے fish fish ایک لفظ use ہوتا ہے known ہے مچھلی کے لئے ظاہر استعمال ہوتا ہے تو fish کی جمع شکل جو ہوتی ہے وہ fish ہی ہوتی ہے لیکن اگر مختلف اقسام کی مچھلی کی بات ہو تو fish is استعمال ہو سکتا ہے اگزمپل دیکھیں he caught three fish in the river اب fish اس میں ایک ہو دو ہو تین ہو تو fish ہی ہوگا لیکن next sentence میں بات ہو رہی ہے مختلف اقسام کی مچھلی کی تو وہاں پہ ہم نے fishes کا use جائے in the pacific pacific fishing کا نام ہے in the pacific we saw unusual fishes that one never sees in یورپ compare ہو رہا ہے تقابلی جیزا لیا جا رہا ہے جو جو ہم نے fishes pacific caution میں دیکھیں وہ ہم نے یورپ میں نہیں دیکھیں ہیں تو اس طرح سے اگر fishes مختلف اقسام کی ہوں تو آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ہی fish کی بات ہی رہی ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ knowledge پہنچ سکھیں اور اگر آپ نے ویڈیو ایک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں خود بھی سبسکرائب کریں دوسرے students کے بتائیں تاکہ ان تک بھی information اور knowledge پہنچ سکھیں سکھیں کریں